بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ رسوہ خیریہ سوں گے اللہ پاک سب کو خیر خیریہ سے رکھے خوش رکھے حاصلوں کی حسن سے بچا کے رکھے اللہ پاک ہر مشکل ہر پریشانی سے رکھے اور آج میں آئی ہوں بہت مزید کی رازپی میں بنانے جا رہی ہوں آپ لوگ کے لئے پیزا بریٹ اس کے لئے میں بنا رہی ہوں پیزا ساس اس کے لئے میں نے جو ہے چار سے پانچ ٹیمارٹر جو ہیں میں نے اس کو بلینٹ کر لیا تھا اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اس کو میں نے پین میں ڈال دیا ہے اس کے اندر میں ون ٹیبل سپون کریش چیلی رہا لئی ہوں اور ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر پسیمیچر رہا لئی ہوں ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر سالٹ ایٹ کر رہا ہے اور ون ٹیبل سپون میں اس کے اندر آئیل ڈالوں گی اور ہم جو ہے اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے اس کا پانی جو ہے ٹیمارٹروں کا خوشک ہو جائے ہم نے اس کو ڈھکنا نہیں ہے اور اس کے فلیم کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے اور اس سے جو ہے بہت مزید ہے یہ ہمارا پیزا ساؤس ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پر جب ہمارا پانی اچھی طریقے سے خوشک ہو جائے گا تو ہم اس کے فلیم آف کر دیں گے یہ بہت ہی اچھا سا بن کے مزیدار سا ہمارا پیزا ساؤس ریڈی ہو جاتا ہے آپ اس کو بنا کے بھی فریز کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو بنانا ہوں اس کو تھوڑا دیر پہلے بھار نکالیں اور پھر اپنی کوئی کسی بھی چیز میں آپ اس کو جو ہے ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں ونٹی سپون اس کے اندر مکس ہر پھرال رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی اس کا خوشک ہو گیا ہے اور میں نے فلیم آف کر دی تھی تو یہاں میں نے ایک پین لیا ہے پین کے اندر میں تھوڑا سا آئل ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر چکن کا کھیمہ ڈالوں گی آدھا کلو اور اتنی کانٹریٹی میں ہمارے اچھے خاصی پیزا بریڈ بن کی ریڈیو ہو جائیں گے تو ہم اس کو اچھی طریقے سے فرائے کریں گے اپنے چکن کی کھیمہ کو اس کے اندر میں ون ٹیبل سپون لیسن آدھرک کا پیسٹ آل رہی ہوں اور لیسن آدھرک اور چکن کو دونوں چیزوں کو ہم فرائے کر رہے ہیں میڈیم فلیم پہ اور جب یہ اس کا کلو چینج ہو جائے گا اس کا اپنا کلو جو ہے وائٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر سپائیسز آٹ کریں گے ون ٹی سپون میں اس کے اندر سالٹ آٹ کر رہی ہوں سالٹ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آٹ کریں گے آپ اس کے اندر اور میں ون ٹیبل سپون اس کے اندر چوئی ساوس آٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر میں نے سویا ساوس بھی ون ٹیبل سپون ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فلیم میڈی جو ہے میڈیم ہے اس لیے کہ ہم نے جو ہے اس کو فٹا فٹ سے ریڈی ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا میں نے کلو چیلز ڈالی ون ٹی سپون میں اس کے اندر بلیک پیپر ڈالا ہے اور اب ہم اس کو میکس کر رہے ہیں اور اگر آپ سپائیسز زیادہ کھاتے ہیں تو آپ جو ہے زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر اور اپنی ٹیسٹ کے مطابق جو ہے آپ اس کے اندر چیزیں ایڈجسٹ کر لیے گا تو کم یا زیادہ میں اس کے اندر پیپریکا ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون اور یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو جو ہے تھوڑا سب بھونیں گے آئل ہم نے اس کے اندر کم ہی آئٹ کرنا ہے کیونکہ آئل اس کے اندر جو ہے بہت اچھا نہیں لگتا ٹو ٹیب سپون کے قریب ہی میں نے اس کے اندر آئل ڈالا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کا تھوڑا پانی خوش کر رہی ہوں بلکل خوش نہیں کرنا تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے واشٹر ہونا چاہیے میں نے فلیم آف کر دی تھی یہاں میں نے بریٹ کے سلائس لیے ہیں اس کے اوپر میں اپنا پیزا ساوس لگا رہی ہوں پیزا ساوس میں اچھی کانٹوٹی میں لگاؤں گی کیونکہ اس سے ٹیسٹ جو ہے بہت ہی مزیدار آئے گا شام کی چائے کے ساتھ بنا آئے اس کو انجوائے کریں بہت مزیدار لگتا ہے یہاں پر جو ہے میں دونوں بریٹ پہ جو پیزا ساوس لگا رہی ہوں اور یہاں پھر میں اس کے اوپر جو ہے چکن کا کیمہ جو میں نے بنا کے رکھا تھا ریڈی کر رہا تھا وہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں وہ بھی میں اس کے کانٹوٹی میں ڈال رہی ہوں اس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے اور میں نے ایک بڑی پیاز اور دو شملا بچ میں نے اس طریقے سے چکور پیس کے اندر میں نے اس کو کٹ کر لیئی دی اور یہاں میں دونوں چیزیں اٹھ کر رہی ہوں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی شیر کی ہوئی جو ہے موزرالہ چیز ہے چیٹر چیز ہے دونوں میرے پاس چیز جو ہے مکس ہیں تو میں اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال رہی ہوں میں اس کے اوپر جو ہے اوریگانو جو ہے سپرنگل کروں گی اس کا بھی بہت اچھا جو ہے ٹیسٹ ہاتا ہے اس لئے ہم اس کو سپرنگل کر رہے ہیں اور اسی پروسس سے جو ہے میں اپنے سارے پیزا بریڈ جو ہے بنا کے رکھ لوں گی اور آپ کو جتنے بنانے ہو آپ اسے وقت ریڈی کریں اور بچوں کے یہ بہت فیوریٹ ہوتے ہیں تو اب اس کو بچوں کو لنڈ باکس میں بھی جائے سکتے ہیں وہ بہت ہیپی ہیپی کھائیں گے تو یہاں پر میں اس کو پین میں رکھ رہی ہوں اور پین کو میں کور کر دوں گی اور اس کے فلیم کو میں میڈیم ٹو لو پر رکھوں گی اور تاکہ چیز جو ہے ہماری اچھی سی ملٹ ہو جائے اور نیچے سی تھوڑا سی کرسپ بھی سو جائیں تو یہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اور میں اس کو کور کر دیا تھا یہاں ہماری چیز ملٹ ہو گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کے ہمارے جو ہیں بیزا بریڈ بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سرف کریں یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور یہ بچوں کے لئے بہت ہالدی میل بن جاتا ہے اس میں ویجیٹیبلز بھی ہیں چیز بھی بچوں کے لئے بہت ہی اچھی ہیں بہت ہی ہالدی ہوتی ہے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے تو یہ سب کو ہی بہت پسند آتے ہیں تو آپ کے اگر مہمان میں آئے تب بھی آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ ان کو دیں تو وہ بھی بہت خوش ہو جائیں گے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کر کے اور مجھے بتائیے گا مجھے کمنٹس کریے گا مجھے اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے گا اپنا ڈھیڑ سارا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھین آؤں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ میری کوشش ہوتی ہے میں آپ لوگ کے لئے نئی نئی سی ریسپیس لاؤں لیکن آپ لوگ مجھے اپنے کمنٹس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہا کریں اور میں آپ سے اپنی محبت کا اظہار اپنی ریسپیس نئی نئی سی مدر مدر کی ریسپیس سے کرتی رہوں گی تو تب تک کے لئے اللہ حافظ